ہیلو ایوریون ایم جوتی جھا اور ویلکم ٹو انسی آرٹی دہ مائنڈ تو آج ہم نک پڑھیں گے کلاس تھرڈ کی انگلیس ورک بوک یونیٹ سیکس ٹرینس تو اسے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے انسی آرٹی دہ مائنڈ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ انسی آرٹی سے ریلیٹیٹ سارے ویڈیوز آپ کے پاس سمیسے پہنچتی رہے اور اگر آپ نے ابھی تک ٹرینس چیپٹر نہیں پڑھا ہے تو اس کا لنک میں نے دیسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے نکال کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں تو چلی بچوں پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی اپنے ورک بک نکالیے اور میرے ساتھ ساتھ بنانا سٹارٹ کرجئے تو اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ write the words from the poem that means تو دیکھیں آپ کو poem سے آپ کو لینا ہے جو ہے meaning لینا ہے اس میں نیچے جو ہے دیا گیا ہے جو lines دیئے گئے ہیں اس کا meaning آپ کو poem سے لینا ہے اور لکھنا ہے یہاں پہ تو costly اور valuable اس کا کیا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا precious meaning ہو جائے گا precious لکھیں گے تو یہ آپ کے poem میں بھی آیا ہوا تھا اس کے بعد ہے travelers in public vehicles تو دیکھیں ایک ایسا public ایک ایسا vehicles جس میں travelers جو ہیں وہ travel کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے trends اس کے بعد ہے letters package etc جو letters package سب جو ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے mails کہیں گے اور اس کے بعد ہے the goods carried in a trend جو سامان جو ہوتے ہیں وہ جو carried کیے جاتے ہیں carry کیے جاتے ہیں تو کس میں کیے جاتے ہیں frigate car میں تو یعنی کی frigate car یعنی کی مالگاڑیاں جو ہوتی ہیں اس میں یہ سارے سامان carry کیے جاتے ہیں اسے ہم کہیں گے مالگاڑیاں مطلب frigate cars کہیں گے اس کے بعد ہے an area of land not higher than nearby area ایک ایسا area جو کی جو نزدیک کا جو area ہوتا ہے اس سے اوچا نہیں ہے اس سے higher نہیں ہے اسے ہم کیا کہیں گے plans کہیں گے تو دیکھیں اب کیا ہے آگے یہاں پہ کہ write two more rhyming words اب دیکھیں آپ کو two rhyming words لکھنا ہے اس میں plans ہے plans اور train plan اور train اس کا کیا لکھیں گے ہم chain اور brand اس کے بعد ہے mail fill تو اس کا کیا ہوگا snail till اس کے بعد ہے on اور done تو gone اور lan اس طرح سے لکھیں گے اس طرح سے آپ لکھ لیں گے اور اس کے بعد ہے read the given stanzas and answer the following questions اب دیکھیں آپ کو یہ جو stanza ہے اسے پڑھنا ہے اور اس پہ آدھاریت آپ کو question کے answer دینا ہے تو یہاں کیا ہے over the mountains over the plants over the rivers here come the trains تو اس میں کیا ہوگا کہ mountains کی اوپر سے plans کی اوپر سے rivers کی اوپر سے trains یہاں تک آ چکی ہے اس میں دیکھیں کیا ہے question کہ name the poem and the port تو اس میں دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو poem کا نام بتانا ہے اور poet کا نام بتانا ہے تو دیکھیں poem کا کیا نام ہے trends اور poet کا نام ہے gems as tippet تو یہ لکھیں گے اس کے بعد ہے what means of transport is the poem about تو دیکھیں اس میں جو ہے transport جو ہے transport کا means کیا بتایا جاتا ہے poem میں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تو کیا لکھیں گے train تو train کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ transport کا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ لکھ دیں گے اس کے بعد ہے what are the different places it crosses تو یہاں پہ دیکھئے اس میں جو ہے کون کون سے جگہ سے یہ cross کرتا ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے سیکنڈ سٹینج کریں پیسنجر کریں میل برینگنگ ڈیار پریسیس لوڈ ویداؤ فیل تو دیکھیں یہ جو کیا کرتا ہے پیسنجر میل اور پریسیس لوڈ کو کیری کرتا ہے بینا فیل ہوئے تو یہ لکھیں گے ٹرین جو ہے نا یہ سارے چیز کو بینا فیل ہوئے کرتا ہے تو اس کا دیکھیں کیا ہوتا ہے question what type of train is it تو کس type کا train ہے وہ کس کرتا ہے تو passenger train تو یہ کس type train ہے تو passenger train جو carry کرتا ہے پیسنجر کو تو what things is it carrying تو کیا کیا چیزیں یہ carry کرتی ہے تو carrying passengers males and their precious loads یہ سارے چیزیں وہ carry کرتی ہے اور اس کے بعد ہے choose two nouns and one adjective from the given stencil تو اس میں دیکھیں آپ کو two nouns کے بارے میں اور one adjectives کے بارے میں بتانا ہے تو کیا لکھیں کہ nouns میں پیسنجر اور mail کیا ہو جائے اور adjective کیا ہو جائے گا precious اسے لکھ دیں گے اور اس کے بعد ہے کہ rearrange the words to form meaningful sentences begin each sentences with a capital letter put a full stop اور question mark at the end تو یہاں بھی دیکھئے rearrange کرنا ہے اور اس میں آپ کو full stop اور question mark لگانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ handsome boy is is اور اس کے بعد کیا ہے haram تو دیکھیں اس میں کیا کرنا rearrange کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے haram پہلے لکھ دیں گے haram is a handsome boy اس طرح سے اسے لکھیں گے rearrange کر کے اور اس کے بعد ہے یہاں دیکھیں colors the head seven rainbow تو کیا ہو جائے گا the rainbow head seven colors اس کے بعد ہے is the name your what of favorite teacher تو کیا اس کو arrange کریں گے تو کیا ہو جائے گا تو دیکھیں what is the name of your favorite teacher اس طرح سے لکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں first the hear ran very تو اسے لکھیں گے the the hear ran very fast تو یہ لکھ دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے lunch یہاں lunch box is your where تو where is your lunch box یہ لکھ دیں گے اور اس طرح سے آپ بنا لیں گے سارے کو rearrange کرنا ہے تو اس طرح سے rearrange کر لکھیں گے اور full stop question mark جو بھی لگانا ہے last میں وہ لگائیں گے اور یہاں دیکھئے complete the following sentences using is r m was or where to complete کرنا ہے آپ کو یہ والا جو ہے sentence is r m was where کے ساتھ میں یہاں پہ دیکھئے کیا ہو جائے گا i am 8 year old we بعد puse and tanya were absent yesterday اس کے بعد ہے the rate fault is in new delhi اس طرح سے اس لکھ لیں گے اس کے بعد ہے choose the correct answer to complete these sentences تو یہاں پہ آپ correct answer آپ کو ڈال کے یہ sentence کو پورا کرنا ہے تو یہاں پہ ہے much اور any تو اس میں کیا ہو جائے گا today is Sunday there is not much traffic on the road تو much ہو جائے گا یہ bracket کے اندر میں جو دیا گیا ہے اس سے لے کے آپ کو لکھنا ہے تو مچ ہو جائے گا انسل has many friends at school کیا ہوگا many اس کے بعد ہے this book is very interesting it has many stories تو یہ ہو جائے گا many اس کے بعد دیکھئے give me little food to eat little ہو جائے گا there is some money in the piggy bank یہ ہو جائے گا اس طرح سے لکھیں گے اس کے بعد دیکھ لیجئے اس کے بعد دیکھئے creative writing ہے اس میں کیا کرنا ہے look at the pictures pictures کو دیکھئے study it carefully carefully study kiji answer the questions that follow اب دیکھئے answer آپ کو دیکھئے follow کرنا ہے اس picture کو دیکھئے آپ اچھے سے اور اس میں جو questions دیئے ہیں اس سے آپ کو follow کرنا ہے اور answer لکھنا ہے یہاں دیکھئے which place is sound in the picture تو pictures میں جو ہے کون سا place دکھا گیا ہے تو دیکھئے آپ picture میں railway station دکھا گیا ہے تو کیا لکھیں گے railway station اس کے a آگیا آگیا اس کے بعد ہے what is the woman holding تو woman جو ہے وہ کیا پکڑ کے رکھی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ میں کیا پکڑی ہوئی ہے وہ suitcase پکڑی ہے تو یہاں لکھیں گے ہم suitcase اور اس کے بعد ہے who is selling cold drinks on the platform جو وہ کون بیچ رہا ہے a man is selling cold drinks تو ایک آدمی جو ہے وہ cold drinks بیچ رہا ہے یہاں پہ تو اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کا یہ chapter کمپلیٹ ہو چکا ہے تو کیسا لگا پڑھ کے مجھے ضرور بتائی اور اگر اچھا لگا ہو آپ کو میرا پڑھانا تو میرے چینل ncrt the mind کو like subscribe ضرور کیجئے اور pass میں دیئے گئے bell icon کو بھی press کر دیجئے تاکہ میرے سارے ویڈیوز آپ کے پاس پہنستی رہے سمیسے اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کے دوارہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو چلی بچوں ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر ٹینکس ٹو وچ مائی ویڈیو